موسم بہت زیادہ گرم ہو چکا ہے مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل باجی پروین ہیلت اینڈ بیوٹی ٹپس کو سکسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے ساری وجہ پانی کی ہے اگر پانی ہمارا خراب رہو گا اور ہم پانی خراب کو پی لیں گے تو اسے ہماری بیماریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے پانی کو عبالنے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی ساتھ اترا یا جیسے آپ کے گھر پانی آ رہا ہے اس کو پچوڑے پر رکھ دیں چولے پر رکھنے کے بعد تین چار عبالی آنے کے بعد آپ نے اس کو پانی کو جب تھنڈا ہو جائے تو اس کے اندر آپ نے فٹکڑی لے لینا ہے فٹکڑی کو اس کے اندر گھما لینا ہے تو پانی جتنا بھی کچھرا ہوگا وہ نیچے بیٹھ جائے گا اس کے بعد آپ پانی اوپر سے نتھار کر آپ اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں بے تریر بہت ہی کارامت یہ پانی ہو جائے گا اور آپ کے لیے جو ہے بہت زیادہ مفید ہوگا کیونکہ موسم کے جو موسم خراب ہو جاتا ہے بارشوں کا موسم ہوتا ہے تو پانی بہت زیادہ ہمارے گھروں میں گندہ آتا ہے تو آپ نے اسی طرح پانی کو صاف کر کے مریض کو پلانا ہے جو بھی کہہ آتے ہیں جس کو روٹی آ رہی ہے بہت زیادہ جن لوگوں کو بہت زیادہ یہ پریشانی ہے میدہ خراب ہو گیا ہے اور کھٹی ڈکارے آ رہی ہیں تو اس پانی کو زور آپ نے استعمال کروانا مریض کو بلکہ تاندوس لوگ ہیں وہ بھی یہ پانی استعمال کریں جس طرح میں نے طریقہ کار بتایا ٹھیک ہے جی اب آپ نے پانی تو صاف کرنے کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا اسی طرح آپ نے پانی کو عبال کر تھنڈا کرنے کے بعد پھٹکٹی گمار کر تھوڑ دے رکھنے کے بعد آپ اس پانی کو استعمال کریں اس کو بوتلوں میں بھر کے تھنڈا کر کے فریج میں آپ پی سکتے ہیں یہ بہت ہی نہائید کامدار کامدار جو ہے یہ بات میں نے آج آپ کو بتا دی کیونکہ یہ بہت ہی مفید ہے کیونکہ میں خود اس پانی کو اسی طرح استعمال کرتی ہوں کیونکہ اگر برسات کا موسم ہے اس کے علاوہ بھی آپ اسی طرح پانی کو ساری زندگی اپنے پانی کو استعمال کرتے رہیں گے تو آپ کے لئے بہت اچھا ہے ٹھیک ہے جی بہت سارے شہروں میں جو ہے مسئلہ آ رہا ہے پانی کہیں کئی جیسے علاقے ہیں جہاں سے پانی ساف نہیں آرہا تو اس طرح کراچی میں بھی کئی جگہ ایسے علاقے ہیں کہ پانی ساف نہیں ملتا لوگ پانی کو باہر سے لے کر پیسوں میں لے کر خرید کر جو ہیں پانی پیتے ہیں تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ پانی پی رہے ہیں ایسا پانی آپ کے گھر میں آ رہا ہے تو آپ اس پانی کو بھی صاف کرنے کی کوشش کریں کو صاف کرنے کے بعد آپ پی سکتے ہیں اس کو ابالے ابالنے کے بعد اس کو بھٹکٹی سے ساف کرنے کے بعد آپ پانی وہ پیئیں تو آپ کے لئے بہت ہی مفید ہوگا آپ کا میدہ خراب نہیں ہوگا آپ کو کہہ نہیں آئے گی اور آپ کا دل خراب نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ سب سے مین وجہ تو پانی ہے اگر آپ نے پانی پی لیا ہے اور آپ کو کہہ آ رہی ہے کہیں سفر میں جا رہی ہیں تو آپ کو بڑی پریشانی ہو رہی ہے تو بعض لوگوں کو سفر جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے کرنا کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو کہہ آنی شروع جاتی ہے دروازے کھڑکیں بند ہوتی ہیں جیسے ویگن میں بیٹھا ہے اس کا دروازہ بلکل بند ہے اور شیشے بند ہیں تو وہ مریج جو ہے اس کا دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کو چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں بعض لوگ کار کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو اے سی چل رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی بچی چھوٹی عمر کی ان کو بھی کہہ آنا شروع ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں آپ نے یہ میرے رسکر کو لے کر جانا ہے اپنے ساتھ جہاں بھی جائیں اس چیزوں کو لے کر جائیں اور ان کو استعمال کرنا ہے اب آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے اور یہ چیزیں کون سی ہیں جن کو آپ نے استعمال کرنا ہے اور آپ کے بیمارییں دور ہوں گے انار دھانا سب لوگ جھانتے ہی ہیں انار سکا ہوا انار کے دھانے ہیں یہ انار کھائیں اور اس کو سکا سکتے ہیں اگر نہیں تو سکا بزار سے مل جاتا ہے اس کے بعد آپ نے لینے ہیں پتے کس چیز کے پودینے کے پودینہ کے پتے اگر آپ کے بعد تازے ہیں تو اچھی بات ہے نہیں تو آپ سکا کر پودینہ اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں گھر کے اندر بھی آپ سکا کر اس کو رکھ سکتے ہیں پودینہ جو ہے بہت کامدار ہے اور یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے پودینہ کی چٹنی بنا کر بھی آپ مریض کو دے سکتے ہیں اگر آپ کو چٹنی بنانے کا کہتے ہیں جی ہمیں ٹائم لگے گا ہمیں الجن ہو رہی ہے بنانا مشکل ہے تو کوئی بات نہیں چٹنی بلکہ ہے مفید ہر کھانے کے ساتھ اب چٹنی کو بنا کر استعمال کر سکتے ہیں لسان آپ ڈالیں اس میں پودینہ ڈالیں ہرہ دنی استعمال کریں زیرا سفیہ ڈالیں اور چٹنی کو بنا کر اناردانہ ڈالیں اور پیس کارا مریض کو دے سکتے ہیں آپ خود بھی کھائیں جو ابھی تندرست لوگ ہیں وہ کھائیں دال کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے دال چاول بناتے ہیں ہم چٹنی کا استعمال کرتے ہیں پرانٹھے کے ساتھ اگر آپ ایک پرانٹھا کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ چٹنی کا استعمال کر سکتے ہیں تو اور بھی مزید ہمیں بہت زیادہ ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں وہ سارے کھانوں کے ساتھ ہم اس کے اپنی کو استعمال میں لائے سکتے ہیں اب آپ نے کیا کہنا انار دانا اور پودینے کی پتیاں آپ نے اپنے ساتھ رکھنی ہیں اگر گھر کے اندر موجود ہیں تو آپ نے چند دانے پودینے کے لے لینے ہیں اور انار کے دانے چند دانے لے کر دونوں چیزوں کو آپ نے لے کر موہ میں رکھ کر چبانا ہے آپ جب چبائیں گے اور اس کو نگل لیں اوپر سے چائے پانی پلے ورنہ ایسے ہی چبا لیں اور ایسے ہی کھا لیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند رہے گا آپ کی کیا آنا بند ہو جائے گی اور آپ کو جو ہے آپ ریلیکس ہو جائیں گے کہ ہمارا دل خراب ہونا یا ہمارا میدہ جو اچھل رہا ہے بہت زیادہ میں پریشانی ہو رہی ہے تو وہ ہمارا بلکو ٹھیک ہو جائے گا آپ یہ ازما کر دیکھیں بہت ہی کامدار نسکہ ہے اور چھوٹا سا ہے لیکن فائدہ اس کے بہت زیادہ ہے اور یہ کام کی چیزیں ہیں کوئی نقصان والی چیزیں نہیں کہ آپ کوئی نقصان دے دیں گی کیونکہ بہت ہی مفیض نسکہ جو میں نے آج آپ کی خدم میں پیش کیا اگر آپ سفر پر جارے ہیں جب بھی آپ ان چیزوں کو لے کر جا سکتے ہیں اگر آپ کا مریض ایسی بیماری مرتلہ ہے گاڑی میں بیٹھ کر اس کو یہ پریشانی آ رہی ہے ٹرین میں پریشانی آ رہی ہے تو آپ اسی وقت یہ مریض کو دے سکتے ہیں ہاتھ میں رکھے کہیں بیٹا اس کو چبائیں اور کھا لیں تو اسی وقت آپ کو جو کیانہ بند ہو جائے ٹھیک ہے جی یہ تو تھا ایک بہت ہی مفیل اس کا آپ آتے ہیں کام کی بات جو کہ بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں کہ کپڑوں کے پیلے رنگ جو ہو جاتے ہیں کالر ان کے سفید آپ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ میرے سٹیپس کو ضرور اپنے زمانہ ہے سفید شرک کے کالر اگر پیلے ہو جائے تو چاہے جتنا بھی آپ دھولے یہ پوری طرح سفید نہیں ہوتے اور ایسی صورت میں چاک آپ کی مددگار ثابت ہوگا آپ شرک دھونے سے پہلے کالر پر اچھی طرح چاک ملنے چاک کیا ہے یہ میں آپ کو آج بتا دیتی ہوں میرے پاس چاک اس وقت موجود ہے یہ ہے چاک یہ چاک کونسا ہے جو ہم بلیک بورڈ پر بچوں کو لکھ کر سکھاتے ہیں بتاتے ہیں یہ وہ چاک ہیں آپ یہ آسانی سے کتابوں والی دکان صاحب کو مل جائے گا یہ چاک جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی شرک دونے سے پہلے کالر پر اچھی طرح چاک کو مل لیجئے گا کچھ دیر کے بعد آپ اپنے کالر کو دھوے صاف و شفاق ہو جائے گا اور آپ کا کالر چمکدار ہو جائے گا جتنے بھی زدی داگ ہوں گے کالر کے وہ بلکل ختم ہو جائیں گے صرف اس چاک کی مدد سے بہت ہی آسان ٹیپس ہے بہت ہی کار آمد ہے آپ ازما کر دیکھئے گا میرے تو ازماعہ و نسکی ہوتے ہیں آپ بھی ازما کر دیکھیں یہ تو تھا ایک بہت اچھا ٹیپس اور آج کی بہت ہی خوبصورت بات کسی کو تکلیف نہ دو کہیں اس کا دکھ آپ کی دعاوں کی قبولیت قبولیت میں رکابر نہ بن جائے ٹھیک ہے جی اپنا بہت سارا خیار رکھے گا جی اس کے ساتھ ہی باجی ویڈیوں کا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ سارا خیار رکھے گا